وائس آف امریکہ واشنگٹن سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنزین اسلامک سٹیٹ آف اراق انسیریہ نامی جنگ جو گروپ نے بغداد سے ایک ستیس میل شمال میں ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا ہے اور اس وقت ریفائنری پر کس کا قبضہ ہے اس بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں دوسری طرف ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اراق میں شیعوں کے مقدس مقامات کو جنگ جووں سے بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا اسلامک سٹیٹ آف اراق انسیریہ نے ملک کے شمال میں کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے افغان صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے ووسوں کی گنتی میں دھاندلی کے الزامات لگائیں اور فوری طور پر گنتی روکنے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بیلٹ باکس بھرے جا رہے ہیں اور پورا نظام ان کے حریف اشرف غنی کے لیے کام کر رہا ہے اور سپین کی سابق صحافی لٹیشہ اور ٹیز آج رات ملکی نئی ملکہ بن جائیں گی ان کے شہر شہزادہ فلیپ آج شاہ فلیپ ششم کا خطاب پائیں گے یہ تھی عالمی خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے